السلام والیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آپ کو ہینڈ ڈرائر کے مطلق بتاؤں گا اس میں دو سوچ ہوتے ہیں ایکچول یہ دو سوچ ورک کیسے کرتے ہیں ایک سوچ جو ہے فین اون کرتا ہے دوسرا سوچ جو ہے اس کا درائر اون کرتا ہے ابھی میں آپ کو اون کر کے چیک کر کے دکھاتا ہوں اس میں مسئلہ کیا ہے یہ دیکھیں میں سوچ اون کر رہا ہوں مگر فین نہیں ورک کر رہا آپ کو نظر آ رہا ہوگا فین صحیح سے ورک نہیں کر رہا یہ سوچ بھی دبا رہا ہوں میں فین کا سوچ بھی دبا رہا ہوں اس کے باوجود بھی فین اون نہیں ہو رہا ایک بار میں آپ کو یہ کور اٹھا کے بھی چیک کروا لیتا ہوں دیکھیں میں نے سوچ کو دبا لیا مگر فین اون نہیں ہو رہا اس میں کیا مسئلہ ہے اس کو اپن کر کے چیک کر کے ہمیں آپ کو بتاتا ہوں آپ گھر بیٹھے کس طریقے سے انڈ رائر رپیر کر سکتے ہیں ایزی لی آپ کو یہ دونوں سکرو نظر آ رہے ہوں گے سب سے پہلے میں یہ سکرو کو اپن کر لیتا ہوں بڑے آہستے سے اس کور کو اپن کریں گے اور ایک پوائنٹ یہ ہے اس کو بھی ٹیسٹر کی مدد سے میں پش کروں گا تاکہ کور جو ہے ایزی لی اپن ہو جائے سب سے پہلے کور کو میں اپن کر کے سائٹ پہ رکھ لیتا ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئل جو ہے بلکل ہی صحیح لگ رہی ہے شائننگ بھی ہے کوئل کے پر کہیں سے برسٹ یا جلی بھی نظر نہیں آ رہی کوئل تو بلکل اوکے ہے اور جو یہ دونوں سوچ ہیں یہ میں نے پہلے سے ملٹی میٹر پہ چیک کر لیے دونوں سوچ بھی اوکے ہیں سوچ میں کوئی فالٹ نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کاربن میں تھوڑا سے مسئلہ لگ رہا ہے کاربن دھو رہے سے کٹے بھی لگ رہے ہیں تو موٹر کو اوپن کر لیتا ہوں الگ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچول فالٹ کی آئیں سب سے پہلے یہ کلپ نکال دیتا ہوں اور جتنا بھی سامان تھا اس کو سمیٹ کے ایک سائٹ پہ رکھ دے تاکہ گم نہ ہو جائے یہ سکرو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں موٹر کو آپ بڑے ایسے سے بائیں نکالیں کیونکہ کوئی تار وگرے ٹوٹ نہ جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن کیسے کٹے ہوئے ہیں اور آرمیچر بھی پورا ہے کاربن سے پورا بڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہوا ہے اور کاربن میں صحیح سے ٹچ نہیں ہو رہے آرمیچر کے ساتھ تو اس کو کس طریقے سے ریپیر کیا جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو اس کی سرویس کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی کچھرا نظر آ رہا ہوگا بالوں کا پورا کچھرا ہے یہ بھی اگر ایٹر کے ساتھ لگیں گے تو ایٹر بھی برسٹ ہو جائیں گے پہلے یہ اچھے سے ساف کر لیتے ہیں کاربن کے اس کیلیپ کو اوپر تھوڑا سے ہلکا سے پوش کروگے تو سپرینگ اور اندر سے کاربن باہر آ جائے گے سپرینگ کو میں سائٹ پہ رکھ لیتا ہوں یہاں سے ٹیسٹر کی مجھے سے پوش کیا ہے تو یہ کاربن باہر آ گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کاربن کس طریقے سے کٹ گیا ہے بلکل یہ کٹا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے ریپیر کریں گے ایک پولیش پیپر یا ریگمال لے کے اس کے ہلکے سے آپ گس ہوگے تو یہ لیول ہو جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی لیول ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے اپنی جگہ پہ لگا دیتے ہیں اسی طریقے سے دوسری سائٹ والے بھی کاربن کو نکال کر اسی طریقے سے ریگمال پہ گسائی کر کے دوبارہ سے اپنی جگہ پہ لگا دیں گے ابھی آرمیچر کو بھی اسی طریقے سے ریگمال کی مدد سے ساف کر لیتے ہیں جتنا بھی کاربن آیا ہے اس کو اچھے سے ساف کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ساف ہو گیا ہے جتنا بھی کاربن تھا وہ کٹ گیا ہے موٹر کو دوبارہ سے اپنی جگہ پر لگا لیتے ہیں اور سوچ وغیرہ کی بھی اچھے سی فٹنگ کر لیتا ہوں تاکہ فٹنگ کے دوران میں مسئلہ نہ آئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس ربر کے اوپر کٹ بنا ہوا ہے اسی کٹ کو اندر لوگ کے اوپر بٹھائیں گے اگر یہ صحیح سے نہیں بیٹھے گا تو یہ فٹنگ میں صحیح نہیں آئے گا فٹنگ اچھے سے کرنے کے بعد چیک کر لیتے ہیں کہ بلوڈ اچھے سے ورک کر رہے کے نہیں سب سے پہلے میں پلک کو سیریز میں لگاؤں گا تاکہ اگر کوئی شورٹ سرکیٹ ہو تو بلف بتا دے گا سیریز پہ لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر شورٹ سرکیٹ کچھ بھی ہوگی تو بلف ہون ہوگا تیزی سے اسے میں پتہ چل جائے گا کہ شورٹ سرکیٹ ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فین صحیح سے ورک کر رہا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائبر نہیں کیا سبسکرائبر کر لیں اور بے لائکنگ کو بٹن کو دبا دیں ایسے ہی میں ہاؤس ہولڈنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنی پروڈیک کو رپیر کر سکتے ہیں ابھی میں نے ڈائلیک پہ بلوڈ لگا کے چیک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ورک کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیں اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں اوکے گائز اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ ملتے ہیں